اور اب مدنی خبروں کی تفصیل حضرت مولانا اکبر رضوی صاحب انتقال فرما گئے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے تعذیت فرماتے ہوئے آپ کے لئے دعائے مغفرت کی نحمدہو نسلی منسلیم علیہ رسول نبی جلکریم سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیانوں کی جانب سے حضرت مولانا نعیم الدین رضوی حضرت مولانا حمید الدین رضوی سعد الدین رضوی اور تمام سوگواروں کی صدمتوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اتلاع ملی ہے کہ تلویز محدث آدم پاکستان یادگار اسلاف حضرت مولانا مفتی محمد اکبر رضوی صاحب محتمی مرکزی سنی رضوی جامعہ مسجد پیر محل زلہ ٹوبہ دار السلام پنجاب پاکستان چودہ ذو الحجت الحرام بمطابق سترہ ستمبر تقریباً اس سال کی عمر میں طویل علالت کے بعد مثال فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ چودہ ذو الحجت الحرام نے مجھے بھی ماضی میں بھیجا کہ جب میں ڈیڑھ دو سال کا تھا میرے والد محترم حج کے لئے گئے اور مینہ میں لو چلی لاپتہ ہوئے اور جدہ شریف کے ہسپیٹل میں پہنچے وہاں پائے گئے اور چودہ ذو الحجت الحرام مالی صاحب نے انتقال فرمایا یا اللہ پیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ حضرت مرانہ مفتی محمد اکبر صاحب و میرے والد محترم کو غریقِ رحمت فرما چھوٹے بڑے تباہم کنا مواف کر دے یا اللہ بے حساب مغفرت سے مشرف کر دے ان کی قبروں پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما تا حد نظر ان کی قبرِ کشادہ ہوں رحمت کے پھول کھلے جلو محبوب سے آباد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور نورِ مصطفیٰ سے روشن کر دے یا اللہ مرہوم مفتی صاحب کے شہزادگان اور جملہ سوگ واران کو صبرِ جمیل اور صبرِ جمیل پر حجرِ جزیل مرحمت فرما حضرتِ والا کی دینی خدمات قبول کر لے ان کے ادارے کو ترقی عطا فرما ان سبی کو دونوں جہانوں کے بلائیوں سے مالا مال فرما اے اللہ ساری امت کی مغفرت فرما آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد سب کو صبر کی تلقین کرتا ہوں اور اپنے لئے بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں آپ کی اپنی دعوتِ اسلامی کے ساتھ تحون فرماتے رہیے جب جب ہو سکے افتاوار سنت ومرے اجتماع میں شرکت مدنی قافلوں میں سفر اور دیگر مدنی کاموں میں شمولیت فرماتے رہیے آپ کی اپنی دعوتِ اسلامی ہے صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد